تو بھائی کیا کہتے ہیں؟ بھائی بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیک دن مر جانا ہے یہ بات بڑی قابلہ بھوڑ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نیک دن مر جانا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تا حیات قیامت تک تا حیات زندہ رہا ہوں اس نے جب یہ بات کی تو میرے دل کو ایسے لگی جا گیا کہ یہ ایسے کن کی گیا تھوڑا تھوڑا ذہن میں آیا میرے حیات میں سوچتا ہوں اس نے کہا کہ آپ دیکھو اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر اندھے لوگ بھی موجود ہیں جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جو جسم ہے وہ ہم قبر کے اندر جاتے ہیں تو کیڑے کھا جاتے ہیں نیک لوگوں کا نہیں بھی کہتے لیکن یہ ایک سائنسی بات ہے ختم ہوگی کہانی ہم مرے تو کہانی ختم ہے کہ بھو کی بگاہ ہے وہ تو آپ کے کام کی بگاہ ہے جو آپ کام کر کے جا رہے ہیں جو آپ عاشرے کو اچھی چیزیں دے کے جا رہے ہیں کسی کا بھنا کر کے جا رہے ہیں پھر اس چیز کی بکا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہر کے مورکوں میں فرم کنٹریز میں یا بڑے بڑے شہروں میں یہ رجھان ہے کہ اپنی جو پارس ہیں مارے جسم کے جو پارس ہیں وہ دوسروں کو یعنی کہ برین کر جاتے ہیں جاتے ہیں باہر کے مورکوں میں یہ عام چیز ہے اب اس نے کچھ ایک واقعہ سنایا اس نے کہا کہ ابھی ابھی کا واقعہ ہے سعودی عرم کے اندرے ایکسیڈنٹ ہوا وہ جوان لڑکے گا وہ جوان لڑکے گا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا جو ہاڑ تھا ہاڑ جیگر بلگے جیگر کرنا تھا تو یہاں پہ ایک عورت تھی پاکستان کے اندر تو ان کا کونٹیکٹ ہوتا ہے اس پتہ ہوسپیٹر کا بس میں تو اس عورت کا جو جیگر تھا وہ کسی سے نیچ نہیں کر رہا تھا اب وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اس لڑکے گا وہ دیڈ ہو گئے یعنی کھود ہو گئے اب اس کا جیگر تھا وہ جیگر جب انہوں نے اس کے گھر والوں سے بات کی کہ جا ہم اس کا جیگر پرانسپلانٹ کر سکتے ہیں جا ہم اس کا جیگر ہے وہ نکال کے اس عورت کو دے سکتے ہیں اب جب ان کے گھر والوں سے بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ جب ہم اس کا جیگر نکال کے اس عورت کو دیں گے تو وہ عورت زندہ رہے اب جیسے ہی انہوں نے اس کا جیگر پرانسپلانٹ کیا جس عورت کو جگر دیا اور وہ عورت جیسے ہی ٹھیک ہوگی اپلیشن کے بعد اسے ہوش آیا اس نے پینا سوال کو کیا وہ کہتی کہ مجھے ان لوگوں سے بینیا ہے جس نے یہ مجھے جگر دیا اب ان کے جب گھر گئے تو اس کی ماں کے سامنے جب وہ عورت جا کے بیٹھی اس نے کہا کہ آپ کے لگتے جگر کا جگر اس وقت دے اندر ہے اب دیکھیں کہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس عورت کے اندر اس کا جگر زندہ ہے اور اسی طرح بہت سے اندھوں کو مرنے والے جیسے ایدی اپنی آنکھیں بینٹ کر گیا جاتے جاتے اپنی آنکھیں دے گیا بینٹ کر گیا اب جس کو تو آنکھیں لگی ہوگی جب اس نے دیکھا ہوگا ان آنکھوں سے تو سوچو کہ کیا عالم ہوگا اب بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی اب یہاں تاہیار کی بات آ رہی ہے کہ تاہ قیامت تک کیسے زندہ رہے گا اب بیدی چلا گیا اس نے جس کو آنکھیں دی وہ بندہ ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جب وہ بوت ہوگا وہ ایٹومیٹکلی اس بندے کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ مجھے یہ آنکھیں ملی ہیں میری نہیں ہیں میں یہ جاتے جاتے آگے بینٹ کر جاتا ہوں اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس انسان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتا تھا ہی بھی وہ ان آنکھوں سے نہ جانے کتنے انسان قیامت تک دیکھتے رہے ہیں تو یہ کیا ہے قیامت تک زندہ رہنے والی بات نہیں ہے تو جس بندے نے ایسا سوچا جس نے یہ بات بلا کی بات پہنچائی اگرار بھائی بڑے اچھے دوست ہے پرابیٹی کا نگل ساہم کا تو انہوں نے میرے تک یہ بات پہنچائی تو یہ دیاوں پہ بھی نہیں ہے وہ اچھا سوچتے ہیں آپ کے اندر پہ ایسا یہ چھائی ہوگی بھروس کی طور پہنچہ آپ پہچانے ہیں